اللہ مصالح اللہ محمد وعالی محمد عوض باللہ امین الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ و قولی صدق العظیم It is my player to share some knowledge of the subject known as principle of economics My name is Sir Tide دوسر جیسے کہ پتا کہ ہم نے کامس کے سٹوڈنٹ کے لیے لیکسز اسٹارٹ کی گئی ہے جس کے اندر میسٹ ایڈ ایکنومکس ارکانٹنگ کو مذکفتگو بنایا گیا آج اللہ کے کرم اور فضل تھے بیٹا ہم نے نیا چپٹر کو ڈسکسن کریں گے وہ ہے مارکیٹ ایکلیبیم جو آئیکام پارٹ ون کے سٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہے آج انشاءاللہ بیسک کنسپٹ کا پہلا لیکچر ہے اور چار لیکچر انشاءاللہ میں یہ بناوں گا آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا چلتا ہوں جی آپ نے ٹاپک کی طرح بیٹا مارکیٹ ایکلیبیم جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اب مارکیٹ کا مطلب کیا ہے مارکیٹ کے اندر سیلر بھی ہوتے ہیں اور سپلائر بھی ہوتے ہیں بیچنے والے بھی ہوتے ہیں خریدنے والے بھی ہوتے ہیں ایکلیبیم پوائنٹ سے مرار بیٹا کیا ہمارے پاس ہے جہاں پر ڈیمانڈ کرو اور سپلائر کرو آپس میں کیا ہو جوائن ہو مل جائیں آپس میں ایک ہی پوائنٹ پر وہ کیا ہوتا ہے ایکلیبیم پوائنٹ مثال کے طور پر بیٹا ہم نے یہاں پر ٹیبل بنا لیتے ہیں پہلے ٹیبل کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پر میں پہلے کولم کے اندر پرائیس دیکھ دیتا ہوں دوسرے کولم کے اندر دیمانڈ اور لاسٹ کولم کے اندر بیٹا میں سپلائی لے دیتا ہوں یہ ہے پرائیس یہ میں بس کونٹی ایسا دیمانڈ کہہ لیں آپ ڈیمانڈ لے دیتے ہیں اور لاسٹ میں بیٹا سپلائی ہم نے پڑھ رہا ہے کہ پرائیس اکسٹینڈ ہو رہی ہے بیٹا اس میں پرائیس کی اضافہ ہو رہا ہے یہاں بھی اضافہ یہاں بھی اضافہ ہم نے اگر دیمانڈ کے پانٹر ویو سے ہم نے دیمانڈ کے چپٹر کے اندر پڑھا تھا کہ پرائیس کی ویلیو میں انکریز ہونے سے دیمانڈ میں کمی پہلے ایک پہ تھی تو کتنا جگہ فائیو تھا ہم تھی جب پرائیس میں اضافہ ہوا دیمانڈ میں کمی وہ فور ہنڈڈ بیٹا ہو سکتی ہے مزید کمی تھری ہنڈڈ بیٹا مزید کمی ٹو ہنڈڈ کم ہوتی ہوکہ ہنڈڈ ہو جاتی ہے یہ ہم نے دیمانڈ کے اندر بیٹا پڑھاتا بڑی ڈیٹیئر سے پڑھا ماشاءاللہ اب اگر سپلائی کے پانٹر ویسے دیکھیں بیٹا کہ پرائیس کتنی تھی آپ کے پاس ہنڈڈ ایک رپے پرائیس کتی نہیں سپلائی کتی تھی ہنڈڈ جب پرائیس بڑھ چکی ہے تو سپلائی میں بھی اضافہ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان دونوں کے اندر دیمانڈ پرائیس کے اندر کیا ہوتا ہے انورس ریلیشن پرائیس کے بڑھنے سے دیمانڈ میں کمی پرائیس کے اضافہ سے سپلائی میں اضافہ اس میں ڈرینڈ لیشن تھا وہی ریلیشن یہاں بھی میں شو کر رہا ہوں پرائیس بڑھ گی ہے پھر پرائیس بڑھ ہی ہے یہ ہم نے اس میں ڈسکسن کی تھی ٹھیک ہے بوائز میں نے اگر بتایا تھا کہ وہ پوائنٹ جہاں پر دیمانڈ اور سپلائی اپس میں ایکول آ جائے وہ کیا تھا ایکلے پوائنٹ یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس جو پوائنٹ بنا کہ یہ سپلائی ہے دیمانڈ ہے تو یہاں ہم دیکھ لیں ڈائیگرام کی مدد سے اگر ڈائیگرام میں یہاں بنا ہوں بیٹا ڈائیگرام یہاں بنا ہوں ڈائیگرام یہ جو لائن لگا رہا ہے بیٹا یہ ہے سپلائی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا وائے پرائیس یہ ہو گیا بیٹا کونٹی اور یہ کیا ہو گیا ایکس ایکسٹ بیٹا میں نے بولا کہ ڈیمانڈ کے کیا ہوگا ڈیمانڈ کا بیٹا یہ ہے اور سپلائی کا بیٹا یہ ہے ٹھیک ہو گیا لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ ڈیمانڈ کر بیٹا سپلائے کر آپ کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائے کام پہ جہاں پہ ایک پل ہوتی ہے وہ کون تھا پوائنٹ اکلیبیم پوائنٹ تو یہاں سے یہ میں کہاں سٹیل لگا لیتا ہوں چلے یہ اور یہ ویلی اور یہ جو ویلی ہے یہ ویلی یہاں پہ جو جوائنڈ ہوا یہاں پہ جو پوائنٹ مجھ ہوا بیٹا اس کو بولتے ہیں اکلیبیم اس کو کہہ لیں گے اکلیبیم پرائیس اس کو کہہ لیں گے اکلیبیم کوانٹی ٹھیک ہو گیا اب یہی کنسپٹ جو میں نے آپ کو بتلایا ہے وہ ہی میں نے یہاں پہ شو کر دیا ڈائیگرام کے مطابق اور ڈائیگرام کے اور ٹیبل کے مطابق ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جہاں پر پرائیس کا کم ہو رہا ہے ڈیمانڈ اکسٹینڈ اور یہ لائے پڑا تھا اور ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پر ڈیمانڈ سپلائے ایکول ہو جائے گی وہ کون سا پوائنٹ ہوگا اکلیبیم پوائنٹ بیٹا اس کو ہم نے ڈائیگرام سے کیا کیا کہ یہاں سے سپلائے کرف ہم نے بڑا تھا اور یہ کیا ہے ڈیمانڈ کا بیٹا اور یہاں سے لے کے یہاں جو پوائنٹ آپس میں جوائن ہوئے ہیں بیٹا ایک ہی پوائنٹ پر مٹ جوئے ہیں یعنی کہ یہ پوائنٹ جو بن چکا ہے وہ کیوں اکلیبیم پوائنٹ اگر یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ 300 بیٹا ہے یہ لیں 300 بیٹا اور یہ بھی بیٹا کتنے پر جوائن ہوئے ہیں 300 بیٹا جنہی کہ پوائنٹ اور کونٹی آپس میں کیا ہوگی جب ایکول ہوگی تو وہ کون سا پوائنٹ ہوگا وہ آپس ہوگا اکلیبیم پوائنٹ امید ہے بیٹا کہ یہ کنسپٹ آپ کی سماعتوں نے اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اوکے اب آگے میں موف کرتا ہوں جی اس میں دوسری چیز دے لیتے ہیں میٹا اب کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی جو مرکی جو اکلیبیم پرائنٹ ہے وہ مرکیر پرائنٹ زیادہ ہو جائے گی یا ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا جو پرائنٹ ہے یعنی کہ اکلیبیم پرائنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی مرکیر پرائنٹ کیسے مثال کے دور پر بیٹا دونوں طریقے میں بتا دیتا ہوں آپ کو پہلا میرے پاس جو پوائنٹ ہے اگر میں یہ نیا گرام بیٹا بنا رہا ہوں یہ نیا گرام فرسٹ ہے یہ میرے پاس کیا نیا گرام بیٹا میرے پاس ہے یہ پرائنٹ لیول کی میں نے وائی اکسیز پر بیٹا یہ میں نے لکھا یہاں پہ وائی اکسیز پر بیٹا اور یہاں پہ میں نے ایک کرب لگا لیا سپلائے کا اور بیٹا یہ ڈیمانڈ کا لگا دیا یہ سپلائے سپلائے ڈیمانڈ اینڈ ڈیمانڈ اور جہاں سے بیٹا میں نے جوائنٹ کر دیا یہ کونسا پوائنٹ ہوگا ایکلیبیم پوائنٹ ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی ایکلیبیم پوائنٹی یہاں لکھ بھی دیتا ہوں اور بیٹا یہ جو پوائنٹ ہوگا ای پی ایکلیبیم پوائنٹ اگر دوسرے اینڈ میں دیکھوں بیٹا یہاں دوبارہ ایک ہو بنا دوں یہاں پہ کیونکہ میں نے بتانا ہے کہ مارکیر پوائنٹ کسی میں کام ہوگی کسی میں زیادہ ہوگی تو آپس بیٹا کیا ریلیشن بنے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا ایکس وائی ہے سوری اور یہ ایکس پہ یہ کونٹی اور یہ بیٹا پرائیس یہ سپلائے یہ بیٹا دیمان کر وہ ہی پوائنٹ ٹھیک ہو گیا یہ ای پی ہے یہ ایکیو ہے بیٹا جی اب یہاں بھی انشاءالہ ہمارے ڈسکیشن ہوگی آپ سے پہلڈ ڈسکیشن کی طرف موو کروں یہ یہ تو ہم نے کنسل پڑھا اچھی طرح سے پڑھ لیا کس میں مارکیر ایکلیب ایم کے اندر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس کونٹی جو ہے ایکلیب ایم پرائیس ہے وہ رائز کرے وہ انکریز کرے کس سے مارکیر پرائیس ہے تو پھر بیٹا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ یہ ڈائیگرام میں لکھ بنا دوں کہ مارکیر پرائیس آپ کی بڑھ چکی ہے یہ بڑھ کے جاری ہے مارکیر پرائیس ڈیمانڈ کا ایفیکٹ آرہی ہے جی یہ ڈیمانڈ آپ کا یہ یہاں پہ ہی دوں گا ایکلیب ایم پرائیس نوٹ یہ ہو جائے گی ایکلیب ایم پرائیس ایکلیب ایم کونٹی نوٹ بیٹا یہ ون کر لیں چلے ٹھیک ہو گیا اور پھر آگے اگر ڈیمانڈ کو اس نے کیا ڈیمانڈ ایکسینڈ ہوئی ہے تو کیا ہوگی سپلائی بیٹ ایکسینڈ ہو جائے گی سپلائی میں بھی دافع ہو جائے گا یہ کیا ہوگا سپلائی یہاں پہ لیے دیتے ہیں ڈیمانڈ کونٹیٹی ڈیمانڈ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہاں یہ پڑھا کہ جو ایکلیب ایم پرائیس ہے بیٹا اس سے آپ کی ایکلیب ایم پرائیس ہے مرکیر پرائیس ہے بیٹا وہ کیا کر گی ایکسینڈ کر گی مرکیر پرائیس سے کیا کر گی ایکسینڈ کر گی ٹھیک ہو گیا جب مرکیر پرائیس ایکسینڈ کر دی تو کیا ہوا آپ کی ڈیمانڈ کے میں کیا ہوگی کمی آگی ڈیمانڈ میں کمی آگی اور آپ کے جو سپلائے اس میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا اس جو کنڈیشن ہے اس کو کہتے ہیں ایکسیس سپلائے یعنی کہ سپلائے میں کم اضافہ ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں ایکسیس سپلائے ایکسیس سپلائے سے بڑھا کیا مراد ہوتی ہے کہ ایکسیس سے مراد کہ اس کی مارکیر پرائز بڑھنے سے ایکسیس ہونے سے اور ڈیمانڈ میں کمی آ جاتی ہے سپلائے میں اضافہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں ایکسیس سپلائے اب آگے اگر جب ہمارے پر بڑھا ایکسیس سپلائے آ جائے تو پھر کمپیٹیشن بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سپلائے میں اضافہ ہو رہے ہیں تو کمپیٹیشن بڑھتا ہے وہ بڑھتا ہے کمپیٹیشن امانگ سیلر کس کے درمیان بڑھتا ہے کمپیٹیشن 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 امانگ سیلر سیلر کے درمیان بڑھتا ہے ہمارا کمپیٹیشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیسے کہ جب آپ کے پاس سپلائے میں اضافہ ہو رہے ہیں ایک جو سپلائے رہے ہیں وہ سوڑ کی چیز بیچ رہے ہیں جب وہ دوسر سپلائے کو دیکھتا ہے وہ سوڑ کی بیچ رہے ہیں وہ نائنٹی فائیو پہ آ جاتا ہے میں نائنٹی فائیو کی بیچوں گا پھر تیسا جو سیلر ہوتا ہے بیٹا وہ کیا کرتا ہے پھر وہ کام کر دیتا ہے وہ ایکسین کر لیتا ہے وہ کہتا ہے میں نوے بیجوں گا پھر دوسرا کہتا ہے میں ایٹی فائیو کے بیج دوں گا یعنی کہ اس طرح ایک سے آگے بڑھنے کی اپنی پوڈک کو سیل کرنے کی کیا ہوتی ہے کوشش میں لگے جاتے ہیں جب ایسا ہو جائے تو پھر کس کو پینیفیٹ ہوتا ہے بیٹا تو پرائیس کیا ہوتی ہے فال کیونکہ پرائیس میں تو کیا ہوتی کمی کسٹمر کو فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے تو دوسرا جو بیٹا باردہ ہوگی جب ایسا کنڈیشن ہوگی کمپیٹیشن ہوگا امانگ ٹو سیلر کے درمین ہوگا تو پرائیس کیا ہوتی ہے بیٹا پرائیس جو آؤ کے پاس ہے بیٹا وہ رائز کٹ جائے گی افتر فال کال لے گی پرائیس میں کمی آ جائے گی کیونکہ ایک ہمیں دیرہ ہے سور دہ سور دہ سور پہ کی ایک دیرہ میں نائنٹی فائیو کی ایک نائنٹی کی ایک کیا دیرہ میں ایٹی فائیو کی یعنی کی پرائیس میں کمی آنچن ہو جائے گی کب ہوگی جب کمپیٹیشن سیلر کے اندر ہوگا بیٹا تو اس کے اندر دور کنسپٹ پڑھے تھے ہم نے ڈیمانڈ سپلائی کا بیٹا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب پرائیس کی میں کمی آتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ڈیمانڈ پر اثر کیا پڑھتا تھا تو ڈیمانڈ کیا آتی تھی ایکسپینڈ ہو جاتی تھی ٹھیک ہے یہ پڑھا تھا پرائیس میں کمی کرنے کی وجہ سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا تھا تو اب یہاں لکھ دیں گے کہ پرائیس کی فائل کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا کر گی ایکسپینڈ ٹھیک ہے کیونکہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا یہ رول پڑھا تھا بیٹا اور پھر دوسرے کیس کے اندر بیٹا دوسرے کیس کے اندر کیا ہوا کہ جب آپ کی پرائیس میں کمی ہوئی تو سپلائی میں بھی کیا ہوگی کمی ہو جائے گی تو یہ کہہ جائیں گے جو سپلائی میں ہو جائے گی وہ کیا کہہ جائیں گی کانٹریکٹ سپلائی کانٹریکٹ ٹھیک جی پرائیس کیا کر دے کیا ہوگی کانٹریکٹ کر جائے گی یعنی کم ہو جائے گی ڈیکریز ہو جائے گی بات کلیر ہوگی روایس کر دیتا ہوں بیٹا جب آپ کے پاس اکلیپن پرائیس سے مارکیر پرائیس ایکسٹینڈ کر جائے پھر کیا عمل ہوتا ہے بیٹا کہ پرائیس جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہونی گھڑنا شروع ہو جاتی ہے جب مارکیر پرائیس بڑھ جاتی ہے اور ساتھ میں کیا اضافہ ہوتا ہے بیٹا آپ کے سپلائی میں کیا ہوگا اضافہ ہو جاتا ہے اس کو پھولتے ہیں مارکیر پرائیس اس کہتا ہے کانٹریکٹ ڈیمانڈ ایٹ اس کو کانٹریکٹ سپلائی اس جو پوری جو کہانی میں نے بتا بتائی ہے آپ کو وہ کیا ہوتی ہے ایکسٹینڈ ایکسس آف سپلائی یہ امید ہے کہ یہ آپ پیپر میں لکھ بھی لیں گے جب ایکسس ہوتی ہے یہ پہلا پوائنٹ جب آپ کے پاس ایکسس سپلائی ہوتی ہے پھر کمپیٹیشن بڑھ جاتا بیٹا کس کے دمیان بڑھتا ہے کمپیٹیشن امانگ سیلر سیلر کے دمیان کیا بنتا ہے کمپیٹیشن ہمارا کیا بڑھ جاتا ہے کیوں سے بڑھتا ہے ایک چیز زیادہ بیچتا ہے ایک چیز کام بیچنا شروع کر دیتا ہے پھر یعنی کہ ایک سو کی بیچتا ہے ایک نوے کیا جائے گی ایک پچانوے کی ایک ایٹی فائیو کیا جائے گی تو اس طرح آپس میں کیا ہوتا ہے ان کا کمپیٹیشن آپس میں رہتا ہے جس کا بینیفیڈ کیا ہوتا ہے کنزیومر کے ہوتا ہے پھر جب پرائیز میں رائز ہوتی ہے پھر بھی دو فیکٹ ہوتے ہیں بیٹا پہلا فیکٹ کیا ہے ڈیمان ایکسپینڈ ہم نے پڑھا تھا ڈیمانڈ کے اندر بریف ہم نے کیا تھا کہ پرائیز کے کم ہونے سے ڈیمانڈ میں اضافہ وہی لے کہ ڈیمانڈ ایکسپینڈ ہوگی بیٹا جب پرائیز میں کمی ہوگی سپلائی میں کنٹریکٹ ہو جائے گی سپلائی میں کمی آ جائے گی اب اس کے دوسرا رول دیکھتے ہیں بیٹا اس کے اپوزیٹ ہوگا کیا ہوگا یہاں پر جو ایک لیپن پرائیز ہے وہ رائز ہوا تھا اور یہاں پر کیا کروں گا میں فال کروں گا کیسے اگر یہ مارکیر پرائیز ہے بیٹا میرے پاس یہ مارکیر پرائیز رائز ہو رہی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ آگے موو ہوتی ہوتی یہاں پر چلی گی ٹھیک ہے بیٹا یہ آگے پاس کیا سپلائی یہ ڈیمانڈ یہ ڈیمانڈ بیٹا اور یہ سپلائی اب اس کیسے میں دیکھیں جب آپ کے پاس ایک لیپن پرائیز مارکیر پرائیز سے کم ہوئی تو سپلائی میں کمی آ گئی ٹھیک ہے جب کمی آئی تو سپلائی ڈیمانڈ میں کیا ہوگا اضافہ تو اس کیسے میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو بھی ہم کہتے ہیں ایکسیس وہ سپلائی تھا بیٹا یہ کیا ہوگا بس ڈیمانڈ ٹھیک ہے ڈیئر یہ پہلا آپ کے پاس پہنڈ آجے گا اوکے جی اب اس کے اندر کیا تھا ہم یہ لکھ سکتے ہیں ایکسیس ڈیمانڈ کے اندر کہ ایکلیپن پرائیز میں کیا ہوا سے مارکیر پرائیز ڈیکریز ہوئی تو اس میں کیا چینجنگ آئی کہ سپلائی جو تھی وہ کم ہوگی وہ فال ہوگی ٹھیک ہے اور جو کونٹیڈ ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہوگی رائز ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں ایکسیس ڈیمانڈ ٹھیک ہے اب کمپیٹیشن اس میں سیلر میں تھا اس میں جو کمپیٹیشن بیٹا ہوگا وہ کس کے درمیان میں ہوگا وہ آپ کا ہوگا بائر کے درمیان میں کیا ہوگا کمپیٹیشن بیٹا کمپیٹیشن امانگ بائر خریدنے والے سے کمپیٹیشن میٹر شروع ہو گیا آپ کا کیا کمپیٹیشن ہوتا ہے جب ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ایکسٹین کر جاتی ہے ٹھیک ہوگی آپ سستی پرائز ہوئی تو لوگوں نے کیا کر دی اس کو پرائز کیا کر دی اس کو کلزیومر کے دیمین کیا بائر کے دیمین کیا ہوگا اضافہ مثال کے طور پر ہمارے پچھلے دنوں میں لوگ ڈاؤن چل رہا تھا ہمارے ملک میں تو کیا تھا کہ لوگ راشن لے رہے تھے کھانے بینے گھردوں نوش لے رہے تھے کہ اب کیا ہوگا لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے مہنگی ہو جائے گی جو بھی ہوگا تو وہ لینا شروع کر دیتے ٹھیک ہے تو اس میں کس میں اضافہ ہو رہا تھا جتنے بھی دعاں مانگتے تھے تو کنزیومر جو دیتا تھا تو کس میں کمپیٹیشن تھا بیٹا کمپیٹیشن امانگ ٹرو بائر خریدنے والوں کے درمین ٹھیک ہوگی اب اس کے مطلب ہے اس میں پرائز میں اضافہ وہاں کمی پرائز میں یہاں پرائز میں رائز ہو جائے گی ہم لکھ دیں گے یہاں پہ بیٹا پرائز رائز اب اس میں بھی دو امپیکٹ پڑیں گے اس کے اندر بھی دو امپیکٹ پڑیں گے یہ میں ایرو بنا راتا ہوں یہاں پہ اس کے اندر کے امپیکٹ پڑے گا بیٹا یہاں پر آپ کے پاس ڈیمانڈ کیا ہوئی تھی ایکسپینڈ اب اُلٹ ہو جائے گا ڈیمانڈ کیا جی کانٹیکٹ کانٹیکٹ کیوں ڈیمانڈ ہوئی ہم نے یہ ڈیمانڈ میں پڑھا تھا بیٹا کہ پرائیس کے اضافہ ہونے سے ڈیمانڈ میں کیا ہوتی ہے کمی آجاتی ہے اور سپلائے کے اندر پڑھا تھا پرائیس میں اضافہ سے پرائیس کے اضافہ سے سپلائے میں کیا ہوگی اضافہ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں سپلائے ایکسپینڈ ٹھیک ہو گیا یہ رول پڑھنے پڑھا ہوتا کہ پرائیس کے اضافہ تھے ڈیمانڈ کیا کانٹیکٹ ہوتی ہے پرائیس کے اضافہ تھے سپلائے ایکسپینڈ ہوتی ہے وہ پہلا پوائنٹ جو ادھر تھا وہ ادھر تھا وہی پوائنٹ میرا پڑھتا ہے بس اوپل سیٹ ہے پہلے میں ایکلی میں پوائنٹ میں مارکیٹ پڑھ ایکسٹینڈ کر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پرائیس جو اپر پیس ڈیمانڈ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے اور سپلائے میں اضافہ جب آپ کے پاس یہاں پر یہ کنڈیشن ہو مارکیٹ پرائیس میں ایکلی میں پرائیس میں مارکیٹ پرائیس کانٹیکٹ کر جائے کمی ہو جائے ڈیکریز ہو جائے تو پھر بٹا کیا ہوتا ہے سپلائے میں کمی آ جاتی ہے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں جو ریلیشنشپ تھا بیٹا وہ کس کے ہوتا درمیان میں سیلر کے درمیان میں ٹھیک ہے جی ایکسیسو سپلائی کے اندر ایکسیسو ڈیمانڈ کے اندر بیٹا کس کے اندر کمیڈیشن تھی وہ تھا بائیر کے اندر یہاں پر جو کیا پرائز فال ہوئی تھی دو ریزن تھی ڈیمانڈ ایکسپینڈ ہوئی تھی سپلائی کانٹیکٹ ہوئی تھی یہاں پر دیکھا جائے پرائز جب رائز ہوئے گی تو ڈیمانڈ کونٹیکٹ ہوئے گی اور سپلائی ایکسپینڈ ہوئے گی یہ تھا میٹھا آج کیا میرا لیکچر انشاءاللہ تھا اس طرح کے لیکچر میں بناتا جاؤں گا کنسیپ پہ آپ کو پیپر میں بھی انشاءاللہ ایزی رہے گی کیونکہ میں کنسیپ دے رہا ہوں پیسات بھی انشاءاللہ اسے کوشن بھی آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا امید ہے کہ یہ لیکچر یہ انداز آپ کی سماعتوں نے ضرور اندرسٹینڈ کیا انشاءاللہ جتنے بھی لیکچر ہے آئی کام کے بھی کام کے یہ ایم ایس ای اکنامیس کے حوالے سے ہے وہ تاہیر لیننم اکنامیس پہ آپ کو ملتے رہیں گے کوئی بھی پرابلم ہوئے تو ڈسکسن ضرور کیجئے گا مجھے میسیج کیجئے گا میں نمبر بھی ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا ہے تو ضرور کونٹیکٹ کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ